بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ سفر کے متعلق غلط خیالات اور تواہمات مسلمانوں میں اسلامی تعلیم کی کمی اور ہندوؤں اور مشرکوں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے بعض ایسے خیالات ماہ سفر سے متعلق پیدا ہو گئے ہیں جن کا دین اور شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں انہی میں سے چند تواہمات اور خیالات کو ذکر کیا جاتا ہے ماہ سفر اور افتدائی تیرہ دن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس مہینے کے افتدائی تیرہ روز خاص طور پر بہت زیادہ سخت اور بھاری ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک کے دنوں کو خاص طور پر منحوس سمجھتے ہیں اور بعض جگہ اس مہینے کی تیرہ تاریخ کو چنے اُبال کر یا چوری بنا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ بالائیں ٹل جائیں ایسا کرنا شریعت میں زیادتی ہے اور ایسا کرنا اور عقیدہ رکھنا سخت گناہ ہے ماہ سفر اور جنات کا آسمانوں سے نزول بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پھڑ کر قدم رکھو کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو بعض لوگ اس مہینے اور خاص کر آخری تاریخوں میں صندوقوں پیٹیوں ستونوں اور درو دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں یہ بے بنیاد اور خلاف شریعت حرکات ہیں ماہ سفر اور قرآن خوانی ماہ سفر کو محنوط سمجھنے کی وجہ سے بعض گھرانوں میں اجتماعی قرآن خوانی کا اس لیے احتمام کرایا جاتا ہے تاکہ اس مہینے کی بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت رہے ایسا کرنا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ماہ سفر اور شادی بیعہ کی تقریبات بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیعہ اور دوسری خوشی کی تقریبات مناقض کرنے اور اہم کاموں کا افتتاح اور افتتاح کرنے سے پرہیس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی ناکام ہوتی ہے اور اس کی وجہ ہی ہے کہ یہ لوگ سفر کے مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھتے ہیں اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرے تو اسے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں حالانکہ یہ سوچ غلط ہے شریعت میں کہیں بھی سفر کے مہینے میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ نکاح تو ایک اہم عبادت ہے اور عبادت سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے لہذا یہ سب باتیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں دین اور اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں لہذا اس طرح کے عقیدوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالی دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ